اور اب بات کریں گے پاکستان کے فاک میوزک ناسرین پاکستان میں کبھی بھی اچھے گلوکاروں کی کمی نہیں رہی اور یہی وجہ ہے پاکستانی سنگرز دنیا بھر میں مقبول ہو رہے ہیں پاکستان میں فاک میوزک بھی اپنی ایک نمائی جگہ رکھتا ہے اور پاکستانی فاک میوزک کو اندرونے ملک اور پھر بیرونے ملک بھی کافی پسند کیا جا رہا ہے پاکستانی نوجوانوں کا فاک میوزک کی طرف بھی کافی زیادہ رجحان پایا جا رہا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے سٹوریوس میں موجود ہیں گلگت بلتستان کے جانے پہچانے فاک سنگر ہیں سلمان پارس صاحب سلمان بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور سلمان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میر افضل صاحب جو کہ میوسیکل انسٹرومنٹ بجاتے ہیں جس کا نام ہے ستار سلمان آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گے میں جس میں نبات کریں گلگت بلتستان کا ایک خاص فاک میوزک ہے کیا سپیشلٹی ہے اس میں سب سے پہلے کیپٹل ٹی وی کو تھانکس بہت ہوں گا کہ وہ پرموڈ کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے آرٹسٹ کو اور گلگت بلتستان کے میوزک کی جو سپیشل ہے وہاں کا ہمارا اپنا فاک رنگ ہے لائک ہماری بیٹس پشتو بیٹس سے ملتی جلتی ہیں بٹ ڈیفرنٹ ہے ہمارا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے اور جس کا ہمارے جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں ڈڈنگ ڈامل اور ستار یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ اور دنیا کے کسی بھی کونے میں اس طرح کا میوزک نہیں ہوتا ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں جو گلگت بلتستان کا ایک فوک میوزک ہے ویسا میوزک نہیں ہوتا ہے تو اس کو پسند کتنا کیا جا رہا ہے پاکستان میں اور پھر پاکستان سے باہر اس کا اندازہ ہم لوگ ایسے لگاتے ہیں گلگت بلتستان یا نیشن لیول کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے گلگت بلتستان میں فورن ٹورسٹ بہت آتے ہیں فورنرز تو وہاں پہ جب بھی ہمارا میوزک بجتا ہے وہ بہت زیادہ انجوئے کرتے ہیں اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے اور دوسرا ہمارا بیٹ کہیں بھی کسی بھی پروونس میں ہم کسی ایونٹ میں بجتا ہے تو سارے لوگ اپنا ریدم بھولتے ہیں وہاں ہمارے ریدم کی طرف آتے ہیں تو مطلب اس سے لگتا ہے کہ ریدم اور اس کی ڈیمانڈ پورے ورڈ میں ہیں تو اس کی پرووشن کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے ابھی تک کتنے اقدامات ہوئے ہیں جو گلگت بلتستان کا ایک خاص فوق میوزک ہے اس میں پچھلے دنوں بھی میں نے بات کی تھی کہ ایسے کوئی نیشن لیول کے پلیٹ فارم میں اس کو میوزک کو پروموٹ نہیں کیا گیا اب تک تو ہم اپنی لیول پہ چیزیں کر رہے ہیں اپنی بسات کے مطابق پہ سٹوڈیوز پہ ریکارڈنگز اور اس طرح اور اسلامباد بیسٹ کسی بینڈ کے ساتھ بھی ابھی آپ کام کر رہے ہیں انٹرناشنلی بھی پرفارم کرتے ہیں جی ابھی ریسنٹ لی ہم نے اسلامباد میں میونز کے نام سے ایک بینڈ بنایا ہے جس میں میرے افضل استاد اور میں اور ہمارے دوسرے جو گلگت بلتستان اور چترال کے سنگرز ہیں ہم سب نے مل کے ایک میونز نام کا کیا آپ سلمان یہاں پر آئیں اور ہم آپ سے گلگت بلتستان کا فوق میوسک نہ سنیں تو یہ نہیں ہو سکتا کوئی اپنا ایسا فیورٹ سانگ یا جو بہت ہٹ ہو ہمیں چاہوں گی وہ ذرا ہمارے ناصرین کو سنائیں آپ جو گلگت بلتستان کا ایک خاص ٹیسٹ ہے اس میں موسیقی 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 گشا چے پاغلی تو ششکری دے جاٹے بوجین منام پشین موسیقی